ایدالعظہ کے بعد یوم آزادی کے جشن کے خوبصورت تصویرے ریاست بھر سے آ رہی ہے ہماری کوشش ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ ہم آپ کو تصویر دکھا سکے اسے پہلے ہم آپ کو جمہل یہ چلتے ہیں جہاں سے ہمارے نمائندے راجو کیرنی ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں ان سے ہم تازہ اپ ڈیٹ لیں گے راجو کیونکہ جس طریقے سے ہم نے دیکھا ہے کہ کافی اچھی طریقے سے ایدالعظہ کا تیوہر منایا گیا ہے سب لوگوں نے سکون سے یہاں پر اس تیوہر کا اندر بڑھ چل کر حصہ لیا اپنی اپنی جو قربانیاں ہیں وہ پیش کی اب وقت ہے پندرہ اگست کا یعنی کی انڈیپینڈنس ڈے کا اور اس یوم آزادی کے موقع پر تمام تیاریاں وہاں پر کی جا رہی ہے بتایا جا رہا ہے کہ ہر جگہ پر تیرنگا ہی تیرنگا نظر آ رہا ہے کیا کچھ دیکھ پا رہا ہے وہاں پر جی بلکل جکشن عید کے بعد اب جکشن عزادی کا جو ہے وہ یہاں پہ اب جو ہے ماحول یہاں پہ بن گیا ہے ہر کوئی جو ہے جکشن عزادی کو منانے کے لیے جو ہے پوری طریقے سے یہاں پہ تیار ہے بچنود ہے اور جس طریقے سے آج یہاں پہ جمہو اور جمہو کے جتنے بھی ڈسٹرکٹس ہیں وہاں سے جو سوچنا ہی ملی ہیں اس کے مطابق جو ہے کہ ہر ڈسٹرکٹ ہیڈکوارٹر پہ جو ہے اس کی تیاریاں پوری کر لی گئی ہیں مکمل کر لی گئی ہیں انتظامیہ نے سارے انتظامات جو ہیں وہ کیے گئے ہیں اور اس دن یقینی بنانے کے لیے کہ لوگوں کی حاضری وہاں پہ موجود رہے جی لوگوں کو سکولوں کو سبی کو جو ہے اس میں اس میں شامل کیا گیا ہے اور اور یہ بھی انشور کیا گیا ہے کہ سرکشہ کے انتظامات بھی پوری طریقے سے بنے رہے تاکہ کوئی بھی جو ہے انوانٹیڈ ایلیمنٹ جو ہے جو وہ جو ہے اس پورے جو ہے جشن کو جو ہے اس میں خلل نہ ڈالنے پائے بلکل جمہو میں جو جشن ہوگا وہ جو ہے جمہو کے پریڈ گراؤنڈ علاقے میں ہوگا اور وہاں پہ آج جو ہے فل ڈریس رہنسل کی گئی بچے کافی سنکھیا میں وہاں پہ شامل ہو گئے تھے تو یہ اپنے اپنے جمہو کشمیر میں ایک نارمل سی کی جلک ہے کشمیر کاٹی سے بھی ایسی ہی سوچنا ہے مل رہی ہیں کہ وہاں پہ بھی جو ہے آج شید کشمیر سٹیڈیے میں جو ہے لوگوں نے وہاں پہ جو ہے پارٹی سپیٹ کیا اور بچوں نے وہاں پہ جو ہے کافی رنگا رنگ کارے کرم پرستط کیے تو اب بھی اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہشنے آزادی جو ہے منانے کی تیاریاں جو ہیں وہ اور آگے آگے دو دن میں جو ہے وہ زیادہ آگے بڑھیں گی کم ہونے کا کوئی بھی سپیرٹ جو ہے لوگوں میں دکھائی نہیں دیتی بلکل سپیرٹ ہونا بھی چاہیے کیونکہ یہ ایسا موقع ہوگا جب سب لوگ ایک طریقے سے ایک نئے سویری کی امید کے ساتھ ساتھ نئی صبح کا جو بات ہے وہ کر رہے ہیں اور جمہو کشمیر کے خاص طور پر اگر بات کی جائے تو جمہو کشمیر کے اندر جب سے دفعہ 377 ہٹی ہے اس کے بعد سے لوگوں کے جو چہرے ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں لیکن ایک چیز آپ سے سمجھنا چاہیں گے کہ کچھ ایسے اناثر لوگ بھی ہے جو کی نہیں چاہتے ہوں گے کہ اس طرح کے معاملے جو ہے نہ ہو پائی یعنی کہ جو آزادی کا جشن ہے وہ کندر لوگوں میں جو ضرور دیکھنے کو مل رہا ہے ان لوگوں پر لگام رکھنے کے لیے سیکیورٹی کی کیا پختندر انتظام وہاں پر دیکھنے کو مل رہے ہیں دیکھیں وہی آپ نے جو ہے ایک بڑی جو ہے سنتوش کی بات ہے کہ جو لوگ جو لوگ جو چاہتے تھے جیسے ہم عید کے تو خیر کی بات کرتے ہیں تو تیس سالوں کے پاس یہ پہلی ایسی عید جو ہے گھاٹی میں منائی گئی ہے جمع کشمیر میں منائی گئی ہے جس میں ایک بھی اپریے گھٹنا نہیں ہوئی ہے کوئی بھی ہنسہ کی واردات نہیں ہوئی ہے تیس سالوں میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ تنگا چکے تھے اس چیز کی بات ان ساری باتوں سے جب ان کو سرکشہ ملی جب ان کو یہ آشواسن ملا کہ یہ پرشاسن جو ہے ہماری رکشہ سرکشہ کرنے میں سکشم ہے تو لوگ جو ہے کھولے دل سے جو ہے یہ منانے کے لیے کوئی گھٹنا نہیں ہوئی اسی طرح سے لوگوں کو سرکار کی طرف سے یہ یقین دلایا گیا ہے کہ آپ جو ہے شامل ہوئیے آپ جو ہے آپ جو ہے بھارت میں شامل ہو چکے ہیں آپ کا سپیشل درجہ جو ہے وہ نہیں رہا ہے آپ جو ہے کوئی الگ نہیں ہیں آپ بھی عام بھارتی کی طرح ہیں تو آپ کیوں ڈڑتے ہیں کسی سے تو لوگ اسی طریقے سے جو ہے اس جو ہے یشن میں جو ہے جو پندرہ تاریخوں بنایا جائے گا اس میں شامل ہونے کے لیے پیار ہیں اور سرکار کی طرف سے ایسے اناثر کو جو کئیوں کو جو ہے ان کو پریونٹیو کا سٹڈی میں رکھا گیا جو کی پرووکیشن کے لیے کرتے تھے اور ایسی افواہوں پر جو لوگ افواہیں فیلاتے تھے ابھی بھی افواہوں کا دور ہے کچھ لوگ ایسی افواہیں فیلا رہے ہیں لیکن سرکار نے جو ہے جو ہے جو انٹرنیٹ کے موبائل انٹرنیٹ پر پابندی لگائی ہے ان پابندیوں کا اثر سامنے دیکھنے کو آیا ہے کہ کوئی بھی اس قسم کی افواہ جو ہے وہ نہیں فیلی ہے جس سے جو ہے حالات بگڑیں تو اپنے آپ میں لوگ ساپسی باہر بات ہے کہ افواہوں کی وجہ سے حالات بگڑتے تھے جب افواہیں ہی نہیں فیلیں گی جب لوگوں کو جمینی حقیقت خود اپنی آنکھوں سے دکھائی دے گی تو تب لوگ جو ہیں اپنی مرضی سے اپنے طریقے سے جو ہے جشن آزادی جو ہے جوم آزادی جو ہے اسے اپنے طریقے سے بنائیں گے اور اس کا جو اگزامپل جو تیاریاں جو رہسلیں ہو رہی ہیں اس میں دکھائی دے رہا ہے بلکل اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کیونکہ ایک ذرا سے چنگاری پوری گھاٹے کو مہا پر دہلا سکتی تھی یا پھر یوں کہے کہ جو لوگ کوئی بھی میسیج ہوا کرتا تھا وہ ایک جنہ سے دوسرے ہم وائرال ہوتا تھا اور اس کے بعد لوگوں میں کشید کی بڑھ جاتی تھی لیکن اب جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ جنہ پر جو موبائل انٹرنیٹ ہے اس کو بند کیا گیا ہے آپ سے سمجھنا چاہیں گے کہ جو اسکول کالیجز ہے وہ کھل گئے ہیں وہاں کے جو بچے ہیں طلبہ طالبات ہیں ان میں کس طرح یہ خوش دیکھنے کو مل رہی یہ جو تیاریاں تھی یہ کم از کم جو ہے پندرہ دن پہلے شروع ہو جاتی ہیں بیچ میں تین سو سترہ ہٹانے کے وجہ سے جو ہے کچھ دن سکول کالیجز بند کرنے پڑے لیکن بچوں کی تیاریاں جو تھی وہ سکولوں میں جاری رہی اور آج بھی جو ہے جب ہم نے یہ دیکھا فائنل ڈریس ریحسل میں تو سکولی بچوں نے بڑی سنکھیا میں جو ہے اس میں حصہ لیا سکولی بچوں نے مارچ مارچ پاسٹ کیا سکولی بچوں نے رنگرم کارکرم کیا ترنگے لہرائے بندے ماترم گان کیا تو یہ ساری تیاریاں جو ہیں بلکہ تیاریاں مکمل کی جا رہی آپ نظر بنایا رکھے گا راجو اور آگے بھی آپ سے مزید اپ ڈیٹ ڈیٹ رہیں گے لیکن فیلحال آپ کو بتا دے کی لگتار کشمیر کے جو فضاء ہے وہ مکمل طریقے سے اچھی ہوتے جا رہی ہے اور ایک بار پھر سے جو ہے پٹری پر لوٹیو نے جا رہی ہے نئی صبح نئی کشمیر کے لیے آپ کو سیدھے لیے چلتا ہے ایک پروگرام میں جہاں پر سشمت سراش کو خراج آکے دت پیش کی جا رہی ہیں وزیراعظم نریندر موڈی وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں ایک پل کا بھی نا کہے بنا انہوں نے اس کو کیا پرنام نشت تھا پھر بھی کیا اس بار میں ان کو بہت سمجھاتا رہتا تھا کہ آپ جنتہ مت کیجئے ہم سب سمحال لیں گے آپ کو ایک بار لیکن اس بار وہ اتنی پکی تھی اور ان کو بھی پتا تھا کہ شاید کہیں پیچھے سے مجھ پہ دباؤ آ جائے گا اس لئے انہوں نے ساروزے نہیں گوشہ کر دی تاکہ کوئی کسی کا دباؤ چلے ہی نہیں یعنی وہ اپنے بیچاروں کی پکی بھی تھی اور اور اس کے انورپ جینے کا پریانک بھی کرتی ہے آم طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی منتری یا کوئی سانسد سانسد نہیں رہتا ہے منتری نہیں رہتا ہے لیکن سرکار کو اس کا مکان کھالی کرانے کے لیے سالوں تک نوٹس پر نوٹس بھیجنی پڑتی ہے کبھی کارکچری تک ہوتی ہے سوسما جی نے ایک پرکار سے سب کچھ سمیٹھنے کا تہی کر لیا تھا چناؤ نتیجے آئے ان کا دہی تو پورا ہوا پہلا کام کیا مکان کھالی کر کے اپنے نیجی نیوازتان پر وہ پہنچ گئی ساروزینک ہے جیون میں یہ سب چیزیں بہت کچھ کہ جاتی ہے سوسما جی کا بھارشن پربھا بھی ہوتا تھا اتنا ہی نہیں ہے پیرک بھی ہوتا تھا سوسما جی کی بکتورتو میں بیچاروں کی گہرائی ہر کوئی انہوہو کرتا تھا تو ابھیوقتی کی اونچھائی ہر پل نئے مانک پار کرتی تھی کبھی کبھی دونوں میں سے ایک ہونا تو سوابھا بھی ہے لیکن دونوں ہونا بہت بڑی سادھنا کے بات ہوتا ہے تو یہ کرشنہ بھکتی کو سمرپیت تھی ان کے من مندیر میں کرشنہ بسے رہتے تھے ہم جب بھی ملتے تھے تو وہ مجھے جائشی کرشنے کہتی تو میں وہ کو جائے دوار کا عدیش کہتا تھا لیکن کرشنہ کا سندیش وہ جیتی تھی وہ ان کی سیانترہ کو اگر ایک پرن روپ سے دیکھیں تو لگتا ہے کرمنے واضح کارستے کیا ہوتا ہے سوسما جی نے جیون میں دکھایا تھا اب جیون کی بیشیستہ دیکھئے ایک طرف شاید انہوں نے سینکڑوں گھنٹوں تک الگ الگ فورم میں جمہو کشمیر کی سمجھیا پر بولا ہوگا دھارہ تین سو سبتر پر بولا ہوگا ہر فورم میں بولا ہوگا ایک پرکار سے اس کے ساتھ وہ جی جان سے ہر بھارتی جنتہ پارٹی یا راشتر بھکتے بیچار کے کارکرتاؤں کے لیے اتنا جڑا تھا اس مددے پر جب جیون کا اتنا بڑا سپنا پورا ہو لکش پورا ہو اور خوشی سماعت ہی نہ ہو سوسما جی کی جانے کے بعد جب میں بانسوری سے ملا تو بانسوری نے مجھے کہا کہ اتنی خوشی خوشی وہ گئی ہے جس کی شاہد کوئی کلپنا کر سکتا ہے یعنی ایک پرکار سے اومن سے بھرا ہوا من اس کا ناچ رہا تھا اور اس خوشی میں ہی اس خوشی کے پل کو جیتی جیتے وہ سری کشنا کے چرنوں میں پہنچ گئی اپنے پد کو اپنی ویبستہ میں جو کام ملا اس میں سریشت پنمپراؤں کو بناتے ہوئے سمکالین پریورتن کیا لانا یہ ان کی وشیستہ رہی ہے عام طور پر بیدیش منترالے جانے کوٹ پینٹ ٹائی پروٹوکول اسی کے آس پاس پروٹوکول کی پروٹوکول سب سے پہلے ہوتا ہے سوشمہ جی نے اس پروٹوکول کی پوری پریبھا پریبھاشہ کو پیپلز کال میں پریورتی کر دیا بسودھے کٹم کم بیدیش منترالے کیسے سیدھ کر سکتا ہے انہوں نے بشو فر میں پھیلے ہوئے بھارتی اور سمودھائے کے مادیم سے ان کے ساتھ اس نکرتا کو جوڑ کر کے ان کے سکھ دکھ کا ساتھی ہندوستان ہے اس کے پاسپورٹ کا رنگ کوئی بھی کیوں نہ ہو اس کی رگوں میں اگر ہندوستانی خون ہے تو وہ میرا ہے اس کے سکھدوک اس کے سمسیاں یہ میری سمسیاں ہیں یہ پورے بیدیش منترالے کے چریتر میں پریورتن لانا بہت بڑا کام تھا اور اتنے کم سبے میں وہ پریورتن لائی بیدیش منترالے کا ایم بیسیز کا مشنز کا مشنز میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا اتنا بڑا بڑلاؤ کرنا کہنے میں بہت سرل لگتا ہے لیکن پل پل ایک ایک چیز کو گھڑنا پڑتا ہے جو کام سو سمجھ نے کیا ایک سمجھ تھا آجازی کے ستر سال قریب قریب دیش میں قریب قریب ستر پاسپورٹ آفیس تھے سیونٹی سیون ایک پرکار سمجھ کہے سوشمہ جی کے کالگھنڈ میں منترالہی جنتہ کے لیے ہونا چاہیے اس کا پرنام یہ تھا کہ ستر سال میں ستتر پاسپورٹ آفیس اور پانچ سال میں پانچ سو پانچ آفیس پاسپورٹ کی یعنی کتنے بڑے سکیل پہ کام ہوتا تھا اور یہ کام سوشمہ جی سہج روپ سے کرتی تھی عمر میں مجھ سے چھوٹی تھی ساری مریاداؤں سے وہ جھوستی بھی رہتی تھی جیمیواریاں نبھاتی بھی رہتی تھی عمر میں بھیلے مجھ سے چھوٹی تھی لیکن میں ساربزینی گروپ سے کہنا چاہوں گا کہ مجھے ان سے بہت سکھنے کو مینکہ تھا بیدیش منترالے کی کچھ پرمپرائیں بہت اتتم پرکار کے پرمپرائیں میں نیا نیا تھا United Nations میں میرا بھاشن ہونا تھا پہلی بار جا رہا تھا سوشمہ جی پہلے پہنچی تھی اور جیسا میرا سبھاو رہتا ہے کہ میں بیک ٹو بیک کام کرنے کی عادت رکھتا ہوں تو میں پہنچا تو وہیں گیٹ پہ وہ ریشیو کرنے کے لئے کھڑی تھی تو میں نے کہاں چلو اپن ابھی بیٹھ لیتے ہیں کل سبھے مجھے بولنا ہے بتائیے کیا کرنا ہے تو سوشمہ جی نے پہنچا آپ کی سپیچ بول دیں گے چلے جائیں گے کیا ہے ہوگا ایسا نہیں ہوتا ہے بھائی یہ دنیا بھارت کی بات کرنے ہوتی آپ اپنی منمرجز نہیں بھر دیں میں پردان منتری تھا وہ میری بیدیش منترالے کو سماننے والی میری ساتھی منتری وہ کہ وہ کجے کہہ رہی ارے بھائی ایسا نہیں ہوتا ہے بھائی میں تو کبھی نہ لکھتا ہوں اور لکھنے کر کے پڑھنا میری لئے بڑا مشکل ہوتا ہے میں اپنا بولنوں گا انہوں نے کہا جی نہیں رات کو ہی میرے سے میں اتنا ٹرابلنگ کر کے گیا تھا میرے نوراتری کے افاظ چل رہے تھے رات کو ہی وہ بھی بیٹھے آپ بولیے بیچار بولیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں ہم اس کو لکھتے ہیں سب نے لکھا رات کو ہی تیار ہوئی سبے میں نے اس کو دیکھ لیا ان کا بڑا اگرہ تھا